کیا آپ مشرقین کی عید میں شریک ہو سکتے ہیں اہل کتاب کی عیدوں میں فاسقین کی عیدوں میں جو اسلامی عید نہیں ہیں عید کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو عید نام تھوڑی دیا ہم لوگ یہ تو ہاپی نیوئیر ہے پورا انگلیش عربی کا ہے اس میں تو عید نام سے عید نہیں ہوتی ہے اس کی حقیقت آپ جان چکے ہیں ہر سال جو گھم گھم کیا لوگ اس میں کیا منائیں خوشیہ غم منائیں تو وہ کیا ہوتی ہے عید ہوتی ہے ہر سال کا ایک دن سیلبریشن کا خوشیہ منانے کا یا غم منانے کا وہ عید ہوتا ہے تو اس تعریف کی روشنی میں آئی یہ دیکھئے کہ مشرقین اور کفار اور اہل کتاب کی عید منانے کا شرح حکم کیا ہے اور ان کو ہاپی نیوئر بولنا یا عید مبارک بولنا اس طرح سے اس کا حکم کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے کتاب احکام اہل الزمہ میں اہل الزمہ کے احکام کہتے ہیں وَأَمَّتْ تَحْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَتِ بِهِمْ بِهِ فَحَرَامٌ بِالْإِتْتِفَاقِ کہتے ہیں کہ جو اہل کفر کے کفار کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی خاص دن ان کی عیدیں ان کے مواقع ان کے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہیں اس دن اس وقت میں اس کے بارے میں ان کو مبارک بات دینا سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس میں فَحَرَامٌ بِالْإِتْفَاقِ مِثْلْ اَنْ يُحَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ ان کی عید کے دن ان کے روزے کے دن ان کو مبارک بات دینا ہاپی جو بھی بولنا وہ آگے فَيَقُولُ عِيدٌ مُبَارَكَ عَلَيْكُ تمہاری عید مبارک ہو اَوْتَحَنَءُ بِهَادَ الْعِيدِ وَنَحْوَهُ یا کسی اور لفظ سے ان کو اس دن کی مبارک بات دے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ کیا ہے حرام ہے اس کو احکام اہلِ دیمامینوں نے ذکر کیا ہے